بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے اب تک حق خطیب نام کے فتنے کو بینقاب کرنے کی جد و جہود کی ہے لیکن آج سے اب سے ہم اس فتنے کے خاتمے کی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے لیے انشاءاللہزیز ہم ایک مرتبہ پھر حق خطیب کے آستانوں پر جائیں گے اور اب کی بار تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اس کے یہ اڈے مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتے ہم اس تحریک اس جد و جہود اور اس مشن میں آپ سب کو بھی شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور آپ سب اس تحریک میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں یہ میں ابھی کچھ دیر میں آپ سے ارز کروں گا لیکن پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس فتنے کا خاتمہ کیوں اہم ہے آپ تصور کیجئے کہ خود کو سپاہ سالارے ختم نبوت کہنے والا یہ شخص جب دنیا دیکھتی ہوگی تو ہمارے بارے میں ختم نبوت کے مقصد کے بارے میں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا تاثر قائم کرتی ہوگی سو ہم سب کو مل کر اکھٹے ہو کر اس کے نام نہاد آستانوں کے باہر جمع ہو کر ساری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ حق خطیب نام کا یہ فراڈیا یہ جالساز یہ ڈھونگی یہ نوٹنگ کی ہماری نمائندگی نہیں کرتا یہ شخص دین اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا یہ شخص ختم نبوت کے مقصد کی نمائندگی نہیں کرتا ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی نہیں کرتا ہمیں دنیا پر یہ بات واضح کرنا ہوگی کہ یہ کسی صورت بھی طریقت کی درگاہوں کی خانقاہی نظام کی نمائندگی نہیں کرتا اور تب تک ہمیں اپنی اجد و جہد جاری رکھنا ہوگی جب تک یہ فراڈیا اپنے فراڈ کرنے سے باز نہیں آ جاتا جب تک اس کے فراڈ کے اڈوں کو سیل نہیں کر دیا جاتا سو ہم سب مل کر انشاءاللہ عزیز آج سے اس تحریک کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کا اختتام اس جال ساز فتنے کے خاتمے پر ہوگا انشاءاللہ آپ تصور کیجئے کہ وہ مظلوم لوگ جو کینسر جیسی موزی امراض میں مبتلا ہیں جو گردوں کی امراض میں مبتلا ہیں جنہیں زندگی نے پہلے ہی بہت ساری تکالیف دے رکھی ہیں یہ جب اس بدبخت کے پاس جاتے ہیں تو مزید لوٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایسی انگنت کہانیاں ہیں کہ جہاں لوگ اس کے پاس گئے اور اس نے صرف لنگر کے نام پر اپنے نظرانوں کے چکر میں ان کا دنیاوی علاج حکوا دیا اور وہ تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ آٹھ دفع گئے ہیں ہم نے سات دم کرانے تھے آٹھ کرائے ہیں اس کا فیدہ یہ ہے آپ کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑا زیرو فیصد بھی نہیں میری سسٹر ہے ان کا بیٹا تھا تو وہ چھے سے سات مہینے ادھر جاتے رہے اس کے بعد اس کا یارہ سال کا جوان بیٹا تھا اس کی دیتھ ہو گئی پھر بابا حق خطیب صاحب ہے آپ ان کے پاس جائیں ان کے پاس جائیں گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بالکل سیتیاب ہو جائے گا وہ ریکوور نہیں کر سکا وفات ہو گئی اس کی وفات ہو گئی اس کی کتنے گھر برباد ہوئے اس کے فراوڈ کے چکر میں کتنے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اس کے فراوڈ کے چکر میں کتنی عزتیں پاوال ہوئیں اس دھوکے باز اور جالساز کی وجہ سے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ عزیز ان تمام لوگوں کو انصاف دلائیں گے لیکن سب سے اہم دنیا پر یہ بات واضح کریں گے کہ ختم نبوت جیسے حساس اور نازک مقصد سے اس جیسے ہلیے کے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ زرک برک لباس پہنے ہوئے فراوڈیا ہماری نمائندگی نہیں کرتا اس حساس ترین مقصد میں یہ بات دنیا پر واضح کرنا بہت ضروری ہے اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جان بھی چلی جائے لیکن اس فتنے کو بنقاب کرنا اور اس فتنے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے میں نے اپنے تہیں اس کے آستانوں پر جا کر اس کے چیلوں اس کے گھنڈوں اور اس کے بدماشوں کے درمیان جا کر یہ بات ثابت کر دی کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا جرت سے حمد سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم نے اس شخص کو بنقاب کیا اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کوئی ایسا سوال نہیں رہ گیا کہ لوگ سوچے کہ شاید اب بھی حق خطیب حق پر ہے یا حق خطیب واقعی اللہ کا ولی ہے یا حق خطیب کے پاس واقعی کوئی کرامت ہے ہر چیز بنقاب ہو چکی اس کی تمام تر کرامات ثابت ہو چکی کہ وہ محض کرتب ہے یہ ثابت ہو گیا کہ شخص قرآن مجید کی ایک آیت تک بھی نہیں پڑھ سکتا ہم بار بار اس سے کہتے رہے کہ آپ ایک آیت ہمیں سنا دیں آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفاہ دیتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف بسم اللہ پڑھ کر دم کرتا ہوں تصور کریں اس شخص کو اگر سورہ فاتحہ بھی آتی ہوتی تو ہمیں کم سے کم اس دن چار گھنٹوں تک ہم مستقلی سے مطالبہ کرتے رہے تو اس سورہ فاتحہ ہی ہمیں پڑھ کر سنا دیتا تو ایک ایسا شخص جو بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا وہ کیسے نمائندگی کر سکتا ہے آپ کی اور میری آپ کے اور میرے عقیدے کی آپ کے اور میرے اسلام کی آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں حرمت رسول کی خاطر ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اس فتنے کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے سو آج سے ہم سب تیاری کا آغاز کرتے ہیں تاریخ کا اعلان بھی انشاءاللہ جلد کیا جائے گا اور اس تحریک کے نام کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی سجیست کیجے کہ ہمیں اس تحریک کا کیا نام رکھنا چاہیے جہاں حق خطیب جیسے فتنوں کو ہم خود سے الگ کر کے دکھائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ لوگ ہماری نمائندگی نہیں کرتے اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے یہ چہرہ نہیں ہے ہم دنیا کو بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ کیا ہے ہم سب مل کر علماء اور مشایخ کی سربراہی اور سرپرستی میں دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے لئے حرمت رسول کتنا حساد کتنا سنجیدہ اور کتنا نازک معاملہ ہے سو انشاءاللہ عزیز اس فرادیے کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہم یہ واضح پیغام دیں گے کہ اسلام یہ نہیں ہے اسلام کا یہ حلیہ نہیں ہے جو ہمیں حق خطیب کی شکل میں نظر آتا ہے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ مو سے کیلے نکالیں آنکھ سے زنجیریں نکالیں خواتین کا استحصال کریں بچوں کا استحصال کریں مریضوں کا استحصال کریں غریبوں اور مساکین کا استحصال کریں محض اپنے نظرانوں کے چکر میں محض لنگر کے نام پر ان تمام غریبوں اور مریضوں سے پیسے بٹھورنے کے لیے ہم اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھیں سب مل کر انشاءاللہ عزیز لیکن اس سے پہلے اس کے لیے میری آپ سب سے ترخواست ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم آلڑی موجود ہے آپ سب آئیے اور ہم سب خرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جعباز بن کر آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خرمت رسول کا معاملہ کتنا حساس ہے کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا اہم ہے تو اس کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر حق خطیب کے آستانوں پر جائیں گے اور اب کی بار انشاءاللہ والعزیز ہم وہ طاقت وہ قوت وہ فورس بن کر دکھائیں گے کہ اس کے آستانے جو کہ اصل میں اس کی کمائی کے اڈوں کے طور پر کام کر رہے ہیں اب مزید نہ چل سکیں تو یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سرعام.org اس میں دائیں جانب ایک فارم موجود ہے جس پر become a member کا آپشن ہے آپ جائیے اپنا نام اپنا شہر کا نام اپنا کانٹیکٹ نمبر اس پر دیجئے ہم انشاءاللہ والعزیز اگلے کچھ دن تک اس فورس کو تشکیل دیتے ہیں اس طاقت اور اس قوت کو مجتمع کرتے ہیں اور پھر حتمی وار کرتے ہیں حق خطیب اور اس جیسے باقی فتنوں پر انشاءاللہ والعزیز سو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ والعزیز ہم سب مل کر صحیح معلومے محبت رسول کی شمع روشن کریں گے اور انشاءاللہ والعزیز اس فتنے کو اس کے اختتام تک پہنچائیں گے تاریخ کا اعلان بہت جل تحریک کے نام کا اعلان بہت جل لیکن تحریک کے مقصد کا اعلان ہو گیا اور آج سے اب سے ہم تمام لوگ اس پر کام کا آغاز کریں ہم سب مل کر اس فتنے کو شکست دیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار